رازدھانی دلی کے پیتمپورا گاؤں میں دکان کے اندر چوری کی واردات سی سی ٹی وی کیمرے میں ہوئی قید باتوں میں فسا کر موبائل کی دکان سے قریب ڈیڑھ لاکھ کی چوری کی واردات کو دی آنجام پلک جھپکتے ہی کچھ سیکنڈ میں چور نے دکان کا گلہ کھول کر قریب ڈیڑھ لاکھ چُرائے رانی باگ تھانا پولیس سی سی ٹی وی کیمرے کے آدھار پر کر رہی ہے آروپی کی پہچان ابھی تک پولیس کے ہاتھ کھالی رازدھانی دلی کے رانی باگ تھانا علاقے کے پیتمپورا گاؤں کی ایک موبائل کی دکان میں چور نے پلک جھپکتے ہی ڈیڑھ لاکھ روپے کی چوری کی واردات کو انجام دیا اور موقع واردہ سے فرار ہو گیا جب پوری واردہ سی سی ٹی وی کیمرے میں بھی قید ہو گئی آپ کو بھی دیکھ کر حیرانی ہوگی کہ پہلے چور نے دکان کے مالک کو اپنی باتوں میں اُلجھایا اور اس کے بعد کچھ سامان دکھانے کے بہانے دکاندار کو گلے سے دور بھیجا اور جیسے ہی دکاندار اس سامان کو لینے کے لیے پیچھے مڑا کچھ سیکنڈ کے اندر پلک جھپکتے ہی چور نے گلے میں رکھے ہوئے قریب ڈیڑھ لاکھ روپے چوری کر لیے جب تک دکاندار کو سمجھ پاتا اتنی ہی دیر میں پوری واردات کو انجام دے کر چور موقع سے فرار ہو گیا دکاندار اور آس پاس کے لوگوں نے چور کا پیچھا کرنے کی کوشش کی لیکن روپی چور تب تک بہت دور جا چکا تھا دکان کے اندر ہی لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے میں یہ پوری واردات بھی قید ہو گئی ماملے کی جانکاری رانی باغ تھانا پولیس کو دی گئی پیڑت نے آن لائن کمپلیٹ لکھائی اور سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس کو سوب دیا باوجود اس کے ابھی تک پولیس کے ہاتھ خالی ہیں جس نے اگلے مہا دیکھر گئے یہاں سے اور یوں گلے پیچھا اور پیمنٹ نکھا لکے چلا گیا جب نہ باہر گیا تو تو کافی آگے جا چکا تھا کتنے پیسے تھے آپ کے لنسوں میں ایک لکھتی ایزا موسیقی